ہسار کی کھیڑی چوپٹا تحصیل کے سال دوہزار اکیس کے خراب فصلوں کے معافضے اور سرسوخی فصل کی سرکاری ریٹ پر بکری کو لے کر آ رہی سمسیہ آئیں کو لے کر ہسار میں بھارتیہ کسان مزدور یونین کے بینر تلے کسانوں نے مکہ منفری کے نام زلہ اپا یکت کو گیا پنسو پا اور اس قبر سے جڑی زیادہ جانکاری کے لیے کسانوں سے بات کی ہمارے ٹوٹل نیوز پیورو ہیڈ ڈاکٹر محیش کمار نے ہسار دلہ میں سال دوہزار اکیس کے خراب فصلوں کے معافضے کو لے کر اب کسانوں کو دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے دراصل 68 دنوں کے دھرنے کے بعد ہریانا کی منور سرکار کی ساتھ ایک سمجھوتا کسانوں کا ہوا تھا لیکن اب ان سمجھوتے کی شرطوں سے سرکار پیچھے وٹتی ہوئی نظراری اور اسی کو لے کر ایک گیا پن ہریانا کے مکہ منطری منور لال کے نام ان کسانوں کی طرف سے سوپا جا رہا ہے آخر بارت کے کسان مزدور یونین کے بینر تلے یہ جو گیا پنہ سوپا جا رہا ہے مجھے بتائیے کہ آخر وائدہ خلافے کس طرح کی ہوئی ہے دیکھئے جس سے میں ہمارا اریانا سرکار کے ساتھ سمجھوتا ہے ڈپٹی مکہ منطری کے ساتھ دوسرین چٹالا ہی ساتھ سمجھوتا ہوا اس سے میں انہوں نے کہا کہ یہ پرانی باتیں ہیں پچھلے دو تین سال کا معاوضہ آپ کو معاوضہ تو دیا نہیں جائے گا سپیشل سائطہ کی جا سکتی ہے ہاں یہ بات مانتے ہیں کہ نقشان ہوا تھا کیونکہ پورا اریانا کے اندر معاوضہ دیا جا رہا تھا ماتر دو تین تشریلیں چھوڑی جا رہی تھی بال سمن تھا کھیڑ چوپتا تھا تو ہم نے کہا چلو ہماری کس طور پر پائی ہو تو ساری باتیں چلنے کے بعد ساڑھے چھے آزار اپنے پرتیے قڑ سمجھوتا ہو گیا سرکار کے ساتھ اس کے اوپر ہے ہم نے کہا کہ اگر ٹھیک آپ معاوضہ نہیں دو تو معاوضہ کی سرکتیں بھی نہیں ہونی چاہیے پورا جو پوری جمین کا معاوضہ ہونا چاہیے تو اس بات کے اوپر سمجھوتا ہو گیا ٹھیک ہے وہ سرکتیں نہیں لگیں گی جب ہمارا تیس ہزار کچھ اکڑ جمین کا پندرہ کلوڑ چواریس لاکھ ہونہ سی ہزار دو سور پہ معاوضہ بڑھ کے آ گیا جو پورا ساڑھے چھے زار پہ اکڑ پکا تھا تو اس معاوضہ کے اندر جب وہ ویترن کی بات آئی تو تحصیل دار ہے اور ایش ڈی ایم آمارے سے کہنے لگے کہ اس کے اندر جو بیمی تو بومی اس کا معاوضہ نہیں دیا جائے گا اور جو پانچ اکڑ سے اوپر ہے اس کا معاوضہ بھی نہیں دیا جائے گا ہم کہنے لگے یہ تو سرکتیں معاوضہ پہ ہوتی ہے سمجھو ہمارا تو سپیشل ساہتا کا کے نام پہ سمجھوتا ہوا ہے تو ہم نے ویروض کیا کھیڑی چوپٹا سے لے کر کے اس آر سے ایک ٹی ایٹ تک یا پرہ نکالی کسانوں نے بڑا اچھا یا پردرسن تھا ڈائی تین جار کسان آئے ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی ڈی سی صاحب سے اب ہم یاپ پندیر ہیں یا تو سرکار جلدی اس مدے گول کرے گی ورنہ ہم پھر دوبارہ سنگرس کرنے مجبور ہوگے سرسوں کی فصل کی بکری میں بھی کسانوں کو بڑی چنواتیوں کا سامنہ بہت بھاری دکتہ رہی ہے سرسوں کی بکری نہیں ہو پاری اور اصل اس کا مکھے کارن ہے کہ کسانوں نے یہ ریجیسٹریشن کرایا میرا فصل میرا بیوراپ ہے لیکن پٹواری نے بھی اس کو لگاتا اور لکھ دیا یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں اس میں سرسوں ہیں جب تحصیل دار کے لیول پر گئی تو تحصیل دار باس لکھتا ہے کہ یہ گیم کی فصل ہے دوبارہ پٹواری سے جب فیزیکل ویریفکیشن کرائی گئی تو پٹواری نے پھر لکھ دیا اس کھیت میں سرسوں بھی جی ہوئی ہے اور تحصیل دار آج اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خرید دی نہیں جائے گی چلی مجھے بتائیں کہ یہ سمسیہ کیا اکیلے کا کسان ایک کماری نہیں ہے کمسک میں ایک ہزار کسان ہے باس تحصیل تحصیل میں اور یہ پورا ہم نے ریکوڈ کے اوپر لے لیا ہے اسی طرح گیم کی فصل ہے کسانوں جو ریجیسٹریشن کرا دی چیار سو پان سو کسان گن کے ایشے ہیں جن کی فصل نہیں کھرید دی جاری روز دکھے کھا رہے ہیں یہ جو بیاج کا جو معاملہ تھا جو کسان رن لیتا ہے اس کے بیاج کو لے کر بھی کوئی معاملہ اپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکھئے سو جو جا کوپیٹی شیف سائٹیان گوشکار یادہ سرکار اور سینٹر سرکار سات پرسنٹ بیاج لگتا تھا اس کو دنوں کو بات کر کے تین پرسنٹر سرکار وین کرتی تھی چار پرسنٹ کے اندر سرکار وین کرتی تھی اور کسان کو چھے مہینے کا جو رین ہے بینا بیاج کے دیا جاتا تھا اب سینٹر سرکار کی طرف سے ایک لیٹرہ آیا ہوا ہے کہ ہم آگے اس کی سبشیڈی نہیں دیں گے تو اس طرح پھر دوبارہ کسانوں کے پر سات پرسنٹ بیاج لگنا شروع ہو جائے گا ہم اس بات کا ویروت کر رہے ہیں جب آپ وہ سبشیڈی دے رہے تھے آج کیا دیکھت ہے ایک ہماری وہ اور مانگ ہے کہ اریانات میں بہت سے گاؤں میں پجل بڑھا ہو جاتا ہے یہ سی طرح ہمارا اسحار میں بھی لگ بک 45 گاؤں ہیں جن کے اندر بارش پڑھتے ہی پانی چٹ جائے گا کوئی فسل بھی جائی نہیں ہوگی تو ان کے اندر کہیں ڈرین منجور ہے کہیں پائپ لائن منجور ہے تو ہمیں پچھلی بار جب ڈی سی سال سے ملے تو ہم نے کہا تھا کہ بارش کا موسمانے سے پہلے پہلے آپ منجور تو ہے تو ٹینڈر چھوٹ کے ان کا کام کروائی تو انہوں نے کہا تھا ایک مہینے کے اندر ہے ہم اس کو کام چالو کروا دیں گے جو کی آج تک ہے دو تک ڈائی مہینے ہوگی وہ بھی چالو نہیں ہے بڑی جنون سمجھ چاہ لے کر کے ہمیں اور ڈی سی صاحب کے پاس آئے ہوئے وائدہ خلافی کے عروپ یہاں لگاتا سرکار پر کسان لگاتے ہیں انہیں ظرار ہیں انہیں اپنی فصلوں کی بکری میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو جل بھراو سے پریشان کسان ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ڈرین کلے کا ٹینڈر جلد سے جلد جاری کر دیے جائیں تمام کوششیں ہم کسان کر رہے ہیں وائدے پورے کروانے کے لیکن وائدہ خلافی لگاتار ان کسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے سیوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر محیش کمار ٹوٹل نیوز حسار